اچھا جناب تو میں ملتان سے سکر موٹروے پر روانہ ہو گیا اور یہ زبردست موٹروے ہے ابھی جب شروع ہو جائے تو اس موٹروے کے بارے میں میں آپ کو بہت زبردست قسم کی معلومات دوں گا تو چلے دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ شروع ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا رہوں گا زبرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان مثل میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کبھی نہیں کرتا میری جان اور اسحاب باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی اسحاب ابراہیم باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہے لیکن ان سب سے شروع ہوتا ہے بسے تو جنور بھی اللہ کا مہرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فرر بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا سالہ میں نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا تو لیجئے جناب ملتان تا سکر موٹروے کا آغاز ہو رہا ہے یہ موٹروے ابھی ایک سال پہلے بنائی گئی ہے اور اس میں جو ہے یہ سی پیک کے تحت بنایا گیا ہے ملتان تا سکر تو یہ سی پیک کے انڈر یہ موٹروے بنائی گئی ہے اور اس کی جو لنکھ ہے وہ تین سو بانوے کلومیٹر یعنی 392 کلومیٹرز اس کے لنکھ ہے اور ایک سال پہلے اس کا آغاز ہوا ابھی 2021 ہے تو 2020 میں اس کے جو اناغریشن ہوئی تھی تو یہ اس کے جب آپ اس موٹروے پر جاتے ہیں تو آگے جب آپ جائیں گے تو دائی جانب راجنپور اور پھر بائی جانب خانپور آتا ہے ملتان سے آتے ہوئی ایک گھنٹہ میں آپ راجنپور تک پہنچ سکتے ہیں ایک گھنٹہ 35 منٹ پر ہم رہیم یار خان انٹرچینج پر پہنچیں تو اس لحاظ سے آپ اس موٹروے کو دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس سے بڑھ کر بہترین موٹروے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی دیکھیں اگر ہم پیشاور سے لیکن کراچی تک جاتے ہیں تو سارے کا سارا موٹروے ہے ما سوائی سکر تاہیدر آباد اس جگہ میں موٹروے نہیں ہے باقی پیشاور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور لاہور سے ملتان اور ملتان سے سکر پھر سکر اور حیدر آباد کی درمائی موٹروے نہیں اور پھر حیدر آباد سے کراچی تک تو یہ سارے کا سارا موٹروے ہے اور یہ تقریباً ایک دو تین چار تو اس کو ہم اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ان سارے موٹروے میں سب سے زبردست موٹروے جو ہے وہ ملتان سے لے کے سکر کا یہ موٹروے ہے کیونکہ یہ سی پیک کے تحت بنا ہوا ہے اور اس کا میعار جو ہے وہ انٹرنیشنل میعار ہے یقین مانی ہے کہ اس پر سفر کرتے ہوئی اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ یوں سوچ لیں گے کہ یہ ختم نہ ہو جائے تو بہتر ہے تو اس طرح آپ اس پر ایک دفعہ سفر کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی ایک کامفٹیبل ایک زبردست قسم کا موٹروے ہے اور دوسری بات ہے کہ ابھی 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 فنکشنل ہو چکی ہے تو اس کے جو ریسٹ ہاؤزز ہے وہ فنکشنل نہیں ہے تو آپ اپنے گاڑی میں جو اس کے آپ کے گاڑی میں جو پیٹرول ہے یا گیس ہے اس کو اس لحاظ سے آپ بر دیں تاکہ راستے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے جو ٹوٹرل لنکھ ہے میں نے آپ کو بتایا وہ تین سو بانوے کلومیٹر فرم ملتان جو سکر ہے تو آپ ضرور اس موٹر ریو کو آزمائیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی